بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی سیاسی اہم تبدیلی پر سابق وزیر اعظم پاکستان عمران ہاں نے بلا آخر وہ کر دیا جس کا بائیس کروڑ عوام انتظار کر رہی تھی آئندہ جمعے رات یا جمعے کو لانگ مارٹ کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے یہ الفاظ جیسے ہی سابق وزیر اعظم عمران ہاں کی مو سے نکلے تو حکومتی تحادیوں میں بچینی بے قراری اور خوف تاری ہو گیا کہ اگر عمران ہاں کال نہیں دیتے تو ہر شہر میں ہزاروں لوگ نکل آتے ہیں اگر لانگ مارٹ کی کال دے دی تو مجودہ امپورٹڈ حکومت کا اس کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن لگتا ہے آخر وزیر اعظم سابق عمران ہاں نے کہہ دیا کہ بیک ڈور رابطوں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا رابطے تو ہو رہے ہیں لیکن مجھے یقین ہیں کہ مجودہ حکمران شکست کے خوف سے الیکشن نہیں کرائیں گے اب مجھے مجبوراں کیا دوسری طرف آدم سواتی نے پاکستان کے نظام کو پاکستان کی پارلیمنٹ کو جو ننگا کیا گیا اس پہ جنگا سباتی اور اہم نکتہ اٹھا دیئے انہوں نے کہا وہ کون لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں جو صحافیوں اور پارلیمنٹیرین کو اٹھاتے ہیں اور ننگا کر دیتے ہیں انہوں نے آدم سواتی نے کہا میں اب پیر کے روز قابل اترام سپریم کورٹ جاؤں گا اپنی مصوم پوتیوں کے ہمراہ اگر مجھے انصاف نہیں ملا میرا صرف اور صرف اتنا مطالبہ ہے کہ دیکھا جائے میں نے جو جرم کیا تھا اس کی سزا ملے مجھے کس نے اٹھایا کس کے حوالے کیا اور مجھے ننگا کیوں کیا ننگی جمہوریت ہوئی بے لباس جمہوریت ہوئی جے بے لباس پارلیمنٹ ہوئی اور ان کے مطابق اگر یہ ادارے مجھے انصاف نہیں دے سکتے پارلیمنٹ رد لیا تو ان کو بند ہو جانا چاہیے آدم سواتی صاحب نے یہ پریس کانفرنس میں انکشاف کر دیا دوسری طرح مجودہ وزیر آزم پاکستان نے ایک طویل پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ الیکشن کسی صورت نہیں کرواؤں گا اور انہوں نے عمرانہا کو کہا یہ سادکو امین نہیں رہے الیکشن کمیشن کے مطابق انہوں نے غلط بیانی کی اور ان کی سیڈ کو ڈی سیڈ کر دیا گیا انہوں نے کہا میں الیکشن نہیں کراؤں گا اور عمرانہا کے خلاف مزید کاروئیاں کی جائیں گی انہوں نے عمرانہا کو جھوٹا اور بیوان قرار دیا یاد رکھیں کہ یہ وہی محترم وزیر آزم شہباز شریف صاحب ہیں قابل اترام جن پر سولہ عرب روپے کی منی لانڈنگ کا کیس چل رہا تھا چھے مہینے تک اس میں فرد جرم آئید نہیں ہوئی لیکن ان کے سہولت کاروں نے اس دن ان کو پاکستان کا وزیر آزم چیف ایگزیکٹیف بنا دیا جس پر دنیا میں جگ ہسائی ہوئی کہ عرب روپے منی لانڈنگ کے کیس میں ملوث شخص کو پرائیم منسٹر آف پاکستان ایک سازش کے تحت پی ٹی ای کے مطابق سازش کے تحت بنا دیا گیا جرائم پیشہ لوگوں کو سازش کر کے بائیس کروڑ عوام پر مسلط کر دیا گیا جو بائیس کروڑ عوام پر پچھلے چالیس سال سے ڈاکے بن رہے تھے انہیں دوبارہ لا دیا گیا اور انہیں ٹارگٹ دیا گیا کہ عمران ہاں کی پارٹی طریقہ انصاف کو کریش کیا جائے لیکن اس کے برعکس ان کی عمران ہاں کی حکومت کے ہاتھ میں کے بعد عمران ہاں کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا جسے مختلف سروے میں سراہا گیا اور عمران ہاں کو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر غیر جانندر حلقے قرار دے رہے ہیں عمران ہاں نے کہا کہ پی ٹی ای کا احتجاج کرنے والے کارکنوں پر ظلم کی انتہا کی گئی چادر چار دیواری پامیل کی گئی شیلنگ کی گئی لاتھی چارج کیا گیا خواتین بچوں کی بے خرمتی کی گئی یہاں تک کہ کراچی میں انہوں نے کہا دھاندلی سے ملین میں پیپرز پارٹی نے الیکشن دیتا ایسا ظلم پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں نہیں ملتا انہوں نے کہا کہ آزم سواتی کے خمرا ایک اہم چیز نکتہ اٹھایا عمران ہاں نے کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ ایک ٹویٹ پر یوں تشدد برہنا کر کے بے لباس کر کے اور خصاص ازا پر تشدد کیا جائے انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایف آئی اے کو بلائے اور پوچھے کہ کس نے آدم سواتی کو گرفتار کر کے کس کے حوالے کیا کس کے حوالے کیا وہ کون تھا جو برہنا کرتا ہے اور کس کے حوالے کیا یہ عمران ہاں نے چیف جسٹس سے صدا کی ہے اور بڑی دردمانہ صدا کی ہے کہ جرم کی صدا ہونی چاہیے لیکن انسانیت کی تظلیل سے آسمان بھی کام اٹھتا ہے ناظرین پی ٹی آئی کے چیرمن عمران ہاں نے یہ بھی کہا کہ نامعلوم افراد آج میں اپنی رائے کی بدائے کچھ جذباتی اور تلحقائق آپ کے تک رکھتا ہوں انہوں نے کہا کہا کہ ایسے نامعلوم افراد ہیں جن کا نام لیتے ہوئے سب ڈرتے ہیں یہ ملک کو فائدہ نہیں ملک کے دشمن ہے لیکن اس کے باوجود سابق وزیر اعظم خود رہنے والے عمران ہاں اور طریقہ انصاف کے چیرمن عمران ہاں نے آد بھی ان کا نام نہیں لیا قوم توقع کر رہی ہے کہ عمران ہاں اگر ان کو جانتے ہیں ان کے مطابق انہوں نے ویڈیو ریکارڈنگ بھی کرائی ہے کہ چار شخصیت کو انہیں نام لینا چاہیے ورنہ اگر انہوں نے نام نہ لیے وہ کون ہیں جو کر رہا ہے تو پھر ہر روز سینیٹر ایم این نے ایم پی ای سینیٹروں کو برخنا کیا جائے گا ایم اینہ کو گرفتار کر کے مجرموں اور دہشت گردوں کی طرح گلے میں پٹا ڈال کے نیم بلیٹ سے تصویریں چلوائی جائے گی یہ انسانیت کی تذہیل رکے گی نہیں اس کا پہلا قدم عمران ہاں کو اٹھانا ہوگا کیونکہ وہ وزیر اعظم نہیں ہیں اور انہیں پتا ہے اور ان کے مطابق انہوں نے جو ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے انہوں نے چاروں کا نام لیا تو وہ خود نام لیں اس سے پہلے کے پی ٹی اے کے اور درجنوں لوگوں اور غیر جانب دار صحافیوں پر تشدد کی ایک نئی داستہ بنتی جائے ناظرین اس موقع پر آدم سواتی نے پڑے جذباتی اور کہا انہوں نے کہا سترہ سال سے سینیٹر ہوں ایک وکیل بھی ہوں جوڈیشلی ری فارمز کی کمیٹی کا چینرمین بھی رہا ہوں انہوں نے آج ایک سوال اٹھایا جس دل خراش اور دل کو لگنے والا انہوں نے کہا وہ کون ہے یہ مجھے افائیہ نے پکڑا اور کس کے حوالے کر دیا رات تین مجھے میرے بچوں کے سامنے مجھ پر ظلم و تشدد کی انتہا کی گئی بربیت کی وہ داستان بنائی گئی جو اس عمر میں میں تصور بھی نہیں کر سکتا مجھے گرفتار کر کے لے جایا گیا آدم سواتی نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ مجھے افائیہ نے پکڑا تو کس کے حوالے کیا اس موقع پر انہوں نے پارلیمنٹ ایرین اور جمہوری لوگوں بھی کہا کہ تمام پارلیمنٹ ایرین کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے انصاف نہیں ملتا تو یہ پارلیمنٹ بند کر دیں اگر ایک سینیٹر جو سترہ سالوں سے سینیٹر ہے ایک دادا ہے ایک پوتا ہے پچھتر سال کی عمر ہے اسے برہنا کر کے اس سے غیر انسانی سلوک کیا جاتا اور پارلیمنٹ اس پہ خموش رہتی ہے تو مجھے ایسی پارلیمنٹ سے نہیں انہوں نے کہا میں دنیا کے ہر فورم پہ جا کے دستخ دوں گا بتائیں مجھے بے لباس کس نے کیا اس موقع پر انہوں نے کہا صحافیوں کو بھی گرفتار کیا گیا اور برخنا کیا گیا آزم سواتی کی کم سے کم گفت کو سن کر ناظرین مجھے دکھ ضرور ہوا یہ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہم نے ہندوستان سے ازادی اس لیے لی تھی کہ یہاں بے گناہ لوگوں کو نہ صرف گرفتار کیا جائے بلکہ جھوٹے مقدمات درج کیجئے برخنا کر کے ان کے خصاص ازا پر جسمانی ازا پر ٹرچر کیا جائے یہ تو شاید انگریز دور میں بھی نہیں ہوتا تھا کیا سپریم کورٹ انصاف کریں گے کہ نہیں یہ تو عدالت ہی جانتی ہے لیکن عمران ہاں کی اس کال کے بعد کہ بلا آخر انہوں نے پچیس مئی کو سینکڑوں علانات کے بعد آخر آج یہ فیصلہ کر دیا جمعے رات یا جمعے والے دن لانگ مارچ کی طریق دیں گے دیتے ہیں یا اس کو پھر آگے لے جاتے ہیں یہ عمران ہاں نے فیصلہ کرنا ہے لیکن اگر جنہوں نے کسی شخص کو بھی غیر آئینی گرفتار کیا جھوٹے مقدمات درج کیے اور درج کر کے غیر انسانی سلوک کیا ان لوگوں کے نام سامنے کبھی آئیں گے آپ بھی منتظر رہے میں بھی منتظر رہوں اللہ کے گردیر ہے ہندیر نہیں جرب کسی بھی ہر ادارے کا ہم سب کو اترام کرنا ہے کوئی بھی ادارے ہے اگر کسی نے جرم کیا تو اس کو اس جرم کی صدا ہونی چاہیے لیکن اختیارہ سے تجاوز کر کے انسانیت کی تضلیل کی اجازت دینا انسان دشمنی کے مترادیف ہے اور اس کو اللہ سخت ناپسند کرتا ہے اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا کہتے ہیں کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں جبکہ مجودہ حکومت یہ ٹھانے ہوئے ہیں امپورٹڈ حکومت عمران ہاں کے مطابق کے عمران ہاں کی حکومت کو ٹیکنیکل ناک اوٹ کر کے حکومت کو ان کے لوگوں کو کسی صورت الیکشن نہیں کرانے کیا اگر دوہزارتائیس تک یہ رہتے ہیں تو پی ٹی اے کی نوے فیصد کی عادت پی ٹی اے کے مطابق مختلف مقدمات میں گرفتار ہو جائے گی عمران ہاں کا خود کہنا ہے کہ ان پر دائشت گردی سمیت تیرہ مقدمات درج کر لیے اور سوری تین درجہ مقدمات درج کر دی رہے ہیں ظلم رہے اور امن بھی ہو تمہیں کہو ممکن ہے کیا پاکستان زندہ باب